امام صاحب کی جو ہے بھائی ہائش یہ میں سانچ کمپیوٹرز بیلا پڑھ رہا ہے یہاں بچے پڑھتے ہیں اللہ جلال جلالو بہت بھی پیارا ماشاءاللہ دروازے کا نام ہے باب علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ ابھی بھی ہم نے میں نے اور طلح صاحب نے پڑی ہے نماز تھنڈ بہت زیادہ ہے اور ماشاءاللہ سے مسجد بھی بہت ہی خوبصورت ہے ہمارے علاقے کی زفروال کے سب سے خوبصورت ویسے تو سب مسجد ہیں جو مسجد ہوتے ہیں وہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں اللہ پاک کا گھر خوبصورت ہی ہوتا ہے بہت یہ ہمارے علاقے کی بہت ہی پیاری مسجد ہے اگر میں آپ کو دکھات پھکوں یہ زفروال کی مسجد ہے اوپر امام صاحب کی جو ہے وہ رہائش ہے اور ساتھ ہی یہ وہ واشون بنے ہوئے ہیں اسنجا خانہ جس کو کہتے ہیں اور ساتھ جو ہے جامعہ مسجد اشرفی تو بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت محزید ہے میں آپ کو دکھاؤں اندر سے بھی دکھاتا ہوں اور یہاں جو ہے وہ وزو خانہ یہاں پہ وزو کے لئے جگہ بنائی گئی ہے ساتھ یہ بحسن وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور ساتھ کچھ احادیث وغیرہ لکھی ہوئے ہیں کلمہ وغیرہ لکھا ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت محزید ماشاءاللہ سے زفروال کی اور یہ سامنے بھی ایک جو ہے وہ وزو خانہ ہے یہ والی یہ والی لائبریری ہے اگر یہ کھولی ہے تو میں لائبریری بھی کھولی ہے یہاں پہ بہت بھی پیاری پیاری بکس کو رہا پڑی ہیں اور ایلی ڈی لگی ہے ساتھ جو ہے وہ ایسی لگا ہوا ہے اور کچھ کمپیوٹرز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں کلاسیس کے لئے ہیں آتے ہیں سٹونان سوئے ہیں آتے تھے لیکن آج کل سکپ ہوئی ہیں آج کل کلاسیس سکپ ہیں آج کل کیوں نہیں آرہے ہیں آج کل کیوں کہ دلگی وجہ سے سردگی وجہ سے کچھ ساکیں دیئے کلیے کیا ہوئے ہیں اچھا یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری کتابیں بخاری شریف پڑی ہوئی ہیں اور احادیث کی کتابیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری مسجد دل خوش ہو گیا مسجد میں آکے تو میں تو یہ نیوی بنی ہے تو میرا فرس ٹائم یہ پہلا ویزٹ آئیدر تلہا کا بہت شکریہ جو کہ ویزٹ کروا رہا ہے ساتھ کیوں تھے اور یہ ساتھ یہ بچوں کے بڑھنے کے یہ ماشاءاللہ یہاں بچے پڑھتے ہیں کاری صاحب ادھر تعلیم دیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی یہ ایک علیدہ سے کمرہ بنایا ہوا ہے ادھر ہوتا ہے لوگ مسجد میں مسجد میں پڑھاتے ہیں ادھر ایک بیسیکلی ایک علیدہ کمرہ بنایا گیا جہاں کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے کاری صاحب آپ تعلیم دیتے ہیں نہیں نہیں کاری صاحب اوپر کاری صاحب اوپر گئے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ سے ابھی ایک بہت ہی اچھا ہے ایک علیدگی کا احتمام کیا گیا بچوں کو پڑھ بچوں کے لیے اور اگر اب میں جاتا ہوں آپ کو مسجد کا اندر سے ویزٹ کرواتا ہوں تو ابھی تمیز زیر تمیز مسجد اوپر مینار وغیرہ بن رہے ہیں تو آگے کچھ نمازی وغیرہ نمازی حضرات نماز پڑھ رہے ہیں تو جس کی وجہ سے میں نے جی بنا رہے ہیں ابھی ایک اور آتے ہیں ساتھی بنا کے گئے ہیں چلیں کوئی مسئلہ نہیں اور یہ جو ہے وہ اندر کا حصہ ہے مسجد کا ماشاءاللہ سے اوپر جو ہے وہ اللہ پاک کا نام اللہ جلال جلال اللہ عز و جل اللہ پاک کا نام لکھا ہوا ہے اور ساتھ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیارا شیپ میں بنایا گیا ہے میں آپ کو مزدیک سے جا کر دکھاتا ہوں یہ بہت ہی پیارا ماشاءاللہ سے آپ کو میں ایک سائٹ سے ویو دکھاتا ہوں پوری مسجد کا ایک سائٹ سے یہ جو ساری لائٹس وغیرہ ہم آن کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایک بہت ہی پیارا ویو ہے نمازی حضرات آتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے میں نے ابھی ادھر آج فرس ٹائم نماز پڑھی ہے میرا تو دلکوش ہو گیا مجھے بہت ہی مزا آیا ہے اور یہ میں آلیڈی ویو دکھا رہا ہوں یہ جو ہے وہ پورا ویو آ رہا ہے مسجد کا ساتھ باہر کا بھی ہو میں نے آپ کو آلیڈی دکھا چکا ہوں باہر پھر بھی ایک مرد با پھر میں دوبارہ سے آپ کو دکھاتا چلوں یہ جو ہے بہت ہی پیاری جگہ بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے مسجد میں اسے ڈالنے والوں کو اور آپ کا کیا ادھر رول ہے خادم ہے یہ خادم ہے مسجد کے ادھر جو ہے وہ ہوتے ہیں اور کاری صاحب سے اب وہاں ملاقات نہیں کہا سکتے وہ تو ابھی نماز پڑھا آکے چلے گئے ہیں اچھا تو ابھی یہ مسجد زہر تمہیر ہے نہیں تقریبا کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ پچھلے رمضانوں سے اس کا اپتتہ رمضانوں سے پہلے اپتتہ ہو گیا تھا مینار کا کام تقریبا صرف لائٹنگ رہتی ہے یا کچھ آیت وغیرہ دروش شریف وغیرہ اوپر لگانا ہے اچھا اچھا وہ کام رہتا ہے تقریبا یہ بھی پورا ہو چکا ہے ہمارا کام یہ بھی پورا ہو چکا ہے تو مطلب ابھی صرف ایک مینار کا کام رہا گیا باقی اے تو زی سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے سارا آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے بہت دل خوش ہوا ہے مسجد میں آکے تو آپ ادھر مسجد کے خادم ہیں مسجد میں اویلیبل ہوتے ہیں جب مطلب یا پھر رہائش وغیرہ میں تقریبا یہی ہوتا ہوں ماشاءاللہ سے ایک اللہ پاک نے آپ کو بہت اچھی جو ہے ڈیوٹی سونپی ہے ایک تو کام بھی گا رہے ہیں اوپر سے اللہ پاک کے گھر کا کام یہ بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے تو اب جو ہے وہ میں آپ کو ایک بار پھر باہر کا ویودی کھاتا ہوں آپ لائٹس ویرہ آف کر دیں ماشاءاللہ بہت شکریہ اور میں آپ کو باہر کا ویودی کھاتا ہوں ایک مطبع بہت شکریہ یہ جو ہے باہر کا ویودی ہے کچھ دروشریف لکھا ہوئے ادھر ماشاءاللہ سے پورا اور کچھ گلدان وغیرہ پھول پودے وغیرہ لگے ہوئے اوپر بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں جو اوپر پودے اور خوبصورت گلدان لگے ہوئے تو اب جو ہے میں باہر سے آپ کو ویودی کھاتا ہوں مسجد کا باہر والا ویو ماشاءاللہ یہ دیکھیں گیٹ لگے ہوئے ہیں اور اوپر اللہ دعا لے کی ہوئے ہیں مسجد میں آنے کی اور مسجد سے باہر جانے کی ماشاءاللہ اب یہ ایک ہندہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریفریشمنٹ تو یہ ماشاءاللہ سہیدر پھول وغیرہ لگے ہوئے ہیں گھاس لگایا ہوئے ہیں اس کی بیک سائٹ پہ بھی ایسا ہی بھی ہوئے ہیں تو یہ منار جو ہے وہ زیر تعمیر ہے جو کہ کچھ ہی دن میں انشاءاللہ انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ زیر تعمیر تعمیر ہو جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا کیمرہ وغیرہ سیکیورٹی وغیرہ یامیہ مسجد آل شفی بہت ہی پیاری مسجد اور ایک مرتبہ پھر میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کارن لائک سبسکرائب لازمی کر دیں آجیں وہاں آجیں تو جو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اس مسجد کے ماشاءاللہ سے باب کہتے ہیں دروازے کے تو علی کے نام اور یہ دوسرا نمبر دروازے کا ماشاءاللہ اس دروازے کا نام ہے باب حسین یہ پورے محلے کو کور کر رہے ہیں ہم سامنے مسجد بنانے والے ہیں جزائے خیر دے اللہ پاک مال جان میں برکت رحمت نے حضرت یہ ان کا ساتھ گھر ہے ساتھ انہوں نے مسجد بنائی ہے ماشاءاللہ باب حسین جو ہے وہ اس دروازے کا نام ہے ماشاءاللہ سے اور یہ ٹچ کرتا ہے اس محلے کو تقریباً یہ پوری جو ہے وہ میرا خیال ہے دو محلے ہیں تین محلے باب حسن وہ سامنے باب حسن ماشاءاللہ سے تین دروازے ہیں باب علی باب حسن اور باب حسین ماشاءاللہ وہ تھی یہ باب حسن ہے وہ لکھا بھی وہ اوپر باب حسن اور باب حسین اور باب علی ماشاءاللہ تو میں آپ کو باہر جا کے اکمار کلاب بولی مسجد کا ویو بھی دکھاؤں گا میری آپ محلے کو مطلب کہ تین محلہ کو یہ دروازہ یہ مسجد ٹچ کر رہی ہے ماشاءاللہ سے جہاں سے مرضی لوگ آنا چاہیں آ سکتے ہیں ملتان فر نیچر والی گلی پہ نکل جائیں یہ زفروال ملتان فر نیچر والی گلی ہے وہاں سے ہم سامنے ملتان فر نیچر ہے وہاں ماشاءاللہ سے تین دروازے ہیں بہت ہی پیارا منظر اور اوپر کاری صاحب کی رہائش بہت ہی پیاری رہائش بھی پروائی کی ہوئی ہے مسجد بنانے والوں نے اور لائبری میں کو الیٹی دکھا چکا ہوں یہ مسجد کا سارا ویو ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا منظر اور آزمی دعا دیں تا کہ ہماری ہار آنے والی ویڈیو آپ کا کچھے طریقے کے ساتھ پہنچ شکریہ جناب آپ کا نام محمد 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 شکریہ انہوں نے مسجد کا وزیٹ کروایا ان کا بہت شکریہ اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دیں تو چینل پر باہر کا ویو ہے مسجد کی یہ باہر کا ویو ماشاء اللہ آپ کو میں کمپلیٹ ویو دکھاتا ہوں بہت خوبصورت مسجد تین دروازے ہیں اور تین گلیوں کو تین محلوں کو ٹچ کر رہے ہیں باب علی باب حسن اور باب حسین ہم جہاں سے نکلے ہیں یہ باب حسن منار زیر تمہیر کچھ دنوں میں انشاءاللہ ہو جائے گا تمہیر تو یہ جو ہے وہ باب علی ساتھ ایک دروازہ باب حسن اور دوسری سائٹ پہ جو ایک دروازہ وہ باب حسین ہے یہ اوپر جہاں پھول لگے ہو ہیں یہ کاری صاحب کی رہائش ہے امام صاحب کی جو محزید اور بہت ہی محزید ہمارے زفروال کی ماشاءاللہ سے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کائنلی لائک سبسکرائب لازمی کر دیں چینل کو اور کمنٹ بھی کر دیں اور ساتھ شیئر بھی کر دیں بیل آئیکن لازمی دبا دیں تاکہ ہماری آلانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے